اسلام علیکم ناظرین دوستو قومی بچت کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اہم ترین انفرمیشن اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس شیئر کرتے ہیں آپ سب لوگ پسند کرتے ہیں آپ سب لوگوں کا شکریہ میں اپنی تمام ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کے اوپر بھی شیئر کرتا ہوں اور اپنے گروپ میں بھی شیئر کرتا ہوں کوشش ہوتی ہے کہ دوستو ہر ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹیو ہو اور جو پریفٹ ریٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچاتا رہا ہوں تو آپ سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تھوڑے ٹائم میں آپ لوگوں نے اس چینل کی اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کیا تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں یہاں پہ دوستو اوورسیز پاکستانیوں کے سوالات ہیں اور کچھ پاکستان میں ہمارے رہنے والے جو بھائی ہیں ان کے سوالات ہیں اس میں بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں سب لوگوں کے ساتھ میں یہاں پہ یہاں پہ کوشش کروں گا آج کچھ سوالات جو ہیں کمنٹس میں سے لے کے جو اہم ہیں وہ آپ لوگوں تک ان کے جوابات پہنچاؤں تو آپ بھی اس طرح کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا سوال سب کے لیے ویلیو ایبل ہوگا تو میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا ادروائز آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا میں اگر کبھی جواب نہیں دے پاتا تو اس کے لیے معذرت کیونکہ میں ایک بندہ ہوں اور کافی سارے لوگ سوالات کرنے والے ہوتے ہیں پھر میں نے اپنی فیملی کو اپنے کاروبار کو اور خود اپنے لیے بھی کچھ ٹائم جائی ہوتا ہے تو میں جواب اگر لیٹ دیتا ہوں یا نہیں دے پاتا تو اس کے لیے معذرت آپ نئی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کریں میں کوشش کرتا ہوں نئی ویڈیو کے کمنٹس جان ریڈ کروں اور ان کے اوپر آپ کو ریپلائے کروں تو یہاں پہ دوستو جو سوالات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ایک سوال آیا ہے تو اوورسیز پاکستانی ان کے کافی سارے مسائل ہیں سپیشلی جو بزرگ لوگ ہیں جو پاکستان سے ٹریول کر کے اپنے بچوں کے پاس باہر چلے جاتے ہیں یا جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں تو جو لوگ پیسے والے ہیں آلموسٹ وہ یہاں سے موپ کر چکے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جو لوگ ساری زنگی اپنا پیسے جو ہے پاکستان میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے پاس کوئی ریزنیبل اماؤنٹ ہو تو وہ پاکستان سے موپ کر جائیں کیونکہ یہاں پہ کاروبار کرنا ایک مشکل دوسرا لیگل کاروبار کے لیگے آپ کو ڈاکومنٹیشن نہیں دی جاتی بلکہ کہتے ہیں کہ آپ ایلیگل طریقے سے کام کریں اور ہم آپ کو بلیک میل کریں گے ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ بینک اکاؤنس میں پڑی رہیں گی ہم اوپر والے مال سے جو ہے اپنے بچوں کو بھی پا لیں گے اور اپنے گھر بھی چلائیں گے حالانکہ یہ سرسر زیادتی ہے اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی آخرت کے ساتھ پیسہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے سب کچھ وہی ہے جو آپ کے عمال ہیں اور اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی اور ہر چیز میں برکت دیتا ہے تو کوشش کریں حلال ریز کا اپنا کمائیں اور حلال کی طرف جائیں تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں میں خود اوورسیز میں رہ چکا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی پاکستان کے ساتھ ان کا کتنا گہرہ رشتہ ہوتا ہے تو برحال وہ لوگ اگر یہاں سے مو کر جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو ہمارے لیے اتنے ہی ریسپیکٹیبل ہیں جتنے وہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہیں بلکہ اوورسیز پاکستانی ہم سے وہ قدر بہتر ہیں کہ وہ پاکستان کی ایکانومی کو جو ہے وہ چلانے میں بہت زیادہ ان کا کردار ہے تو یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں جو بھی ان کے سوالات آتے ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو سوال آیا اتھارٹی لیٹر کے حوالے سے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ شاید اوورال اس کے اوپر میں نے زیادہ کمنٹس نہیں کیے تھے تو آج میں یہ آپ کو ڈیٹیل سے جواب دینا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی ویب سائٹ کی اوپر یہاں پہ میں نے ایک بیبول سمنگ سرٹفیکیٹ کی اوپر بلوگ لکھا تھا تو اس کے اوپر میں نے ساری انفرمیشن اس حوالے سے شیئر کی تھی اور ہم اگر نیجے جاتے ہیں تو ہمیں جو بیرون ملک سے جو انویسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے یا پیسے نکلوانے کا طریقہ کار ہے وہ میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہوا ہے اس کا ڈسکریپشن میں لنک ہوگا ادروائز آپ میری ویب سائٹ پہ آئیں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں کہ فارزمپل ایسے آپ ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ بلوگز کے اوپر آئیں گے بلوگز کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ میں کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہ جناب ہے ٹوئنٹی سکت جون کا یہ بلوگ لکھا ہے بہبوس سیونگ سٹفکیٹس کے نام سے تو اس کو آپ کانٹنیو کر لیں کانٹنیو کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں پہ ایک تو بہبوس سیونگ سٹفکیٹس کے لیٹس پریفر ریٹس اس کی شرائط جو بھی نئے لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے چاہے اس میں یہ معذور افراد ہیں بیوہ خواتین ہیں یا بزرگ شہری ہیں سارے اس میں یہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور جو اوور سیز پاکستانی ہیں وہ اگر سکرول ڈاون کر کے نیچے آئیں گے تو ان کو اردو میں یہ ساری انفرمیشن لکھی ہوئی نظر آئے گی تو آپ اس کو گوگل ٹرانسلیٹر کیوں پر ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں ادروائز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک ڈیٹیل انفرمیشن ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بیبوس سیونگ سٹفکیٹ کے پرافیٹ ریٹس بھی مل جاتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کے لیے قومی بچت ایک ڈیٹیل شیئر کرتا ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی چیز میں نے اردو میں وہاں پہ ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے تو یہ آپ یہاں پہ اس ویڈیو کو پاوز کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر اردو میں دیکھنا چاہے تو وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ مکمل ایک طریقہ کار ہے اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ یہ اپنا اتھارٹی لیٹر بنوا پائیں گے اوورسیز پاکستانی اتھارٹی لیٹر کیسے بنوا سکتے ہیں اتھارٹی لیٹر سیمپل ہے لیکن تھوڑی سی تکلیف تو ڈیفنیٹلی ہوگی کیونکہ یہ پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے ہر طرف سے ویریفائی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو پاور اف اٹھانی ہے یہ بقیدہ وہاں سے آپ کا ویریفائی ہوکے یہاں پہ آپ دیکھیں اپلیکنٹ ڈا ایشور آف پاور آف اٹھانی یہاں پہ اس کی انفرمیشن ہوگی اور نیچے ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ کون کون سے سیٹفیکیٹس ہیں یا اکانٹ ہے یا کتنی ویلیو کے آپ کے سیٹفیکیٹس ہیں پھر سگنیچر آ جائیں گے یہاں پہ تین جگہ اور لیفٹ رائیٹ تھامبہ امپریشن آ جائے گا اس کے بعد جناب اٹھانیز انفرمیشن آ جائے گی اٹھانیز کس کو آپ پاور آف اٹھانی دے رہے ہیں اس کی انفرمیشن یہاں پہ آ جائے گی اور اس کے بعد نیچے یہاں پہ اگر دیکھیں تو اور بھی آہ وہ انفرمیشن دیتے ہیں یعنی یہ فارم دو فارم ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے ہے اور آہ اس کے ساتھ ساتھ بی بھی ہے تو اس میں بھی آپ کو اسی طرح انفرمیشن دینی پڑے گی جو اٹھانی ہے اس کی انفرمیشن آ جائے گی اس کے سگنیچر اگر وہ پاکستان میں آپ اٹھانی اس کو بنا رہے ہیں تو پاکستان میں بھی جب آپ یہ سینڈ کریں گے تو یہاں بھی یہ سارا کام ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ پاکستان سے گیا ہوا بندہ اس کو آپ پاور آف اٹھانی دینا چاہتے ہیں تو وہیں سے یہ فارم مکمل کر کے بھی آپ بے سکتے ہیں ادروائز یہ ساری اپنے چیزیں کر لینی ہے دو آپ کے وٹنس ہوں گے ان کی یہاں پہ ڈیٹیلز آ جائیں گی اور سیمپل یہ آپ کے سٹام پیپر کے ساتھ اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ واپس لے جاتا ہوں اور یہاں پہ پوری ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو جو اٹسٹ کرانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل انفرمیشن ہے اس کو میں نے اردو میں بھی یہاں پہ لکھنے کی کوشش کی ہے امید کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی اور اردو میں بھی آپ وہاں پہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوستو سیمپل سی طریقہ پاور افٹانی آپ بنوار سکتے ہیں اپنے جو کونسلیٹ ہے وہاں پہ آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا اور وہاں سے بقیدہ ہے ویریفائی کروا کے اپنی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ اور جس کو آپ پاور افٹانی دینا چاہ رہے ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ پاکستان بھیجیں گے جو جس برانچ میں آپ کی انویسمنٹ ہے اس کا جو منیجر ہے اس کے نام پہ بھیجیں گے اور پھر باقی کا جو پراسس سے آگے ہو جائے گا پھر وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ نہ صرف آپ کا پرافٹ نکال سکتا ہے بلکہ وہ آپ کے پیسے بھی نکال سکتے ہیں اور آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی بین بھائی عزیز رشتہ دار ہے تو اوورسیز سے پاکستانی یہاں نہیں آ پاتے تو ان کے لیے یہ سہولت قومی بچت نے رکھی ہوئی ہے باقی یہ آپ کہیں کہ قومی بچت کا آپ کوئی پراسس اوورسیز میں کر سکتے ہیں تو اوورسیز میں قومی بچت کی کوئی ایسی برانچ یا ایسا کوئی آفسس نہیں جہاں پہ آپ یہ سارا کام جو ہے کرا سکیں تو آپ کو کونسلیٹ کے ذریعے ہی رابطہ کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے اچھا اس میں میں کوشش کروں گا اس کو آپ لوگوں کے ساتھ میچے پی ڈی آف جو یہ لینک جو ہے یہ ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے خود اس کو ڈانلوڈ کر کے خود ریڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پرنٹ نکالنا چاہیں یا اپنے پاس آپ فون میں بھی رکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دوستو ہے جو جو پاور آف اٹانی کے حوالے سے جو اوبراد یا یعنی اوورسیز سے جو پاکستانی اپنی پیمنٹس جو ہیں کسی بھی دوسرے بندے کے درور نکلوانا چاہتے ہیں تو اس کو پاور آف اٹانی دے کے نکال سکتے ہیں پرافٹ بھی لے سکتے ہیں اپنی اصل رقم ہیں وہ بھی نکلوان سکتے ہیں جب پاور آف اٹانی آپ دے دیتے ہیں تو اگر بعد میں آپ نے کینسل کرانا ہو تو کینسل بھی کرا سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات اس میں نہیں ہے اب چلتے آگے جو کمنٹس ہیں تو یہاں پہ ایک اور سوال ہے جی چکوال نیشنل ریٹائر پرسن کو تیرہ سو اسی اونلی یہ یہاں پہ جو پرانے جن کی انویسمنٹ ہے ان کو تیرہ سو اسی روپے ہو سکتا ہے کہ مل رہا ہو جن لوگوں نے پہلے انویسٹ کیا ان کا ڈیفنیٹلی بنتا ہے جو اب نئے لوگ آتے جائیں گے جس وقت انویسٹ کرتے ہیں اس وقت کا ہی پرافٹ دیکھا جاتا ہے اور اگر بعد میں زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کم ہوگا تو پرانے سرمایہ کاروں کو کم نہیں ہوگا نئے کا صرف جو ابھی جیسے ابھی تیرہ سو چالیس ہو گیا ہے تو اب اگر آج میں انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے تیرہ سو چالیس ملے گا آگے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ یاد رکھیں جس کا تیرہ سو اسی ہے اس کا چلتا رہے گا جب تک کہ اس کے سیٹفیکیٹس جو ہیں مچور نہیں ہو جاتے یعنی دس سال ان کی انویسمنٹ کو مکمل نہیں ہو جاتے تو یہ چیز آپ نوٹ رکھیں اچھا دو کمیٹس انوزم کیے تھے پھر اس کے بعد آگے چلے تو اگر کوئی بیس لاکھ سیسا میں انویسٹ کرے تو کتنا منافع ملے گا اور کیا ایکچوال رقم نکالنے پر کوئی ڈیڈیکشن تو نہیں اچھا اس میں سیسا جو ہے سروہ اسلامیک سیونگ ایکاؤنٹ جو آپ کا ڈیلی بیس پہ آپ کا جو اس میں آپ انویسٹی بھی کر سکتے ہیں اور ویڈراب بھی کر سکتے ہیں اس میں تو دیکھو کوئی ڈیڈیکشن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی جو ڈیڈیکشن ہے وہ آپ کو اس کے اوپر یعنی لگے باقی یہ ہے کہ جو ٹرم اکاؤنٹ ہے جیسے کہ پانچ سال والا ہے اس کے اوپر اگر پہلے سال میں آپ نکالتے ہیں تو ایک فیس سے دوسرے میں پوائنٹ سیون فائیو تیسرے میں پوائنٹ فائیو اور چوتھے میں پوائنٹ ٹو فائیو اس طرح سے اس کے اوپر آپ کی کٹوٹی ہوگی تو جو سیسا ہے سروہ اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ جس کا آپ کو منتلی منافع دیا جاتا ہے اس کے پرافٹ اس کے اوپر آپ کو ملے گا اس کے اوپر آپ کا ٹیکس اور زکاة دونوں کٹیں گے اب آ جاتے ہیں جناب کی اس کا پرافٹ کتنا ہے پرافٹ دیکھیں ابھی تو اس کا چل رہا ہے بیس ہزار پانچ سو روپے ایک لاکھ روپے کے اوپر سلانہ اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں بارہ کے اوپر تو یہ آپ کا مہانہ آ جائے گا اور اس میں سے پھر آپ کو ٹیکس وغیرہ دے کے جو آپ کا منافع بچے گا وہ آپ کو مل جائے گا تقریباً چودہ ساڑھے چودہ سو کے قریب یہ آپ کو منتلی ایک لاکھ روپے کے اوپر ابھی مل رہا ہے جو فائلر ہے نون فائلر کا پھر اور اس سے تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے تو اس کا تقریباً بارہ سو کے قریب آ جاتا ہے تو یہ چیزیں میں تو پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اتنی بار کلکلیٹ کر چکا ہوں مجھے اب زبانی یاد ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیسا میں کتنے سال کے لیے انویسٹ ہوتی ہے سیسا جو ہے اس میں سال نہیں ہے جو سروائے اسلامی سیمنگ اکونٹ ہے وہ تو آپ کا جیسے آپ عام بینکوں میں اکونٹ استعمال کرتے ہیں سیمنگ اکونٹ ہے ہفتے میں تین بار آئی تھیں کہ جیسے آپ کنونشنل اکونٹ سے نکال سکتے ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے باقی یہاں پہ مجھ سے لوگ کافی سارے پوچھتے ہیں یار کیا اس کے اوپر آگے شاید سوال بھی ہے میں نے یہ دیکھے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جناب تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے سپیشل سیمنگ اکونٹ میں انویسٹمنٹ کی تھی جولائی میں اس وقت ریٹ اکانویں سو تھے جو کہ اب بیاسی سو روپے ہو گئے ہیں تو مجھے پرافٹ یعنی اکانویں سو والا ملے گا یا بیاسی سو والا تو جہاں پہ آپ نے انویسٹ کی ہے وہی منافع منافع یعنی اکانویں سو روپے آپ کو ملے گا ہاں جو اب چینج ہونے کے بعد جو انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو جو ابھی بیاسی سو دیا جائے گا اور جیسے جیسے یہ دیکھیں پرافٹ ریٹ جو حاضر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی یہ انویسٹمنٹ لاکھ ہو جاتی ہے فکس ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو مچورٹی کے وقت جو ہے وہ دیا جاتا آئی تھیں کہ اس کا ہر چھ مہینے بعد منافع آتا ہے تو آپ کو چھ مہینے بعد جو ہے پتہ چل جائے گا کہ ایک لاکھ روپے کے اوپر آپ کی کتنی رقم ہے لیکن اس اکانویں سو میں سے یا بیاسی سو جو بھی ابھی انویسٹ کریں گے ان کے لیے کہہ رہا ہوں تو آپ کی جو جس کا سوال ہے یہ تو آپ کی اکانویں سو روپے جو پیمنٹ ہوگی اس کے اوپر آپ کا ٹیکس بھی کٹے گا اگر آپ فائلر ہیں تو پندرے پرسنٹ نون فائلر ہیں تو تیس پرسنٹ یہ چیز آپ یاد رکھیں اگر اس کے اوپر زکاة ہے تو زکاة بھی یکم رمضان کو ڈیڈکٹ ہوگی تو یہ یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں میں یہ بار بار کہتا ہوں لیکن ڈیفنیٹلی جو نئے لوگ آتے ہیں تو ان کا سوال پھر بنتا ہے اس لیے لوگ مجھے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یار انفرمیشن ریپیٹ کیوں ہوتی ہے تو بھئی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ پرانے نہیں ہیں سارے بندے جو ہیں وہ پرانے نہیں ہیں نئے بندے اس پہ زیادہ آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ آپ قومی بجت میں سرمایہ کار ہو چکے ہیں جب سے کاروبار کھلی ویلی ہوا ہے تو اب لوگ جو ہیں یہی کام کرتے ہیں کہ قومی بجت میں رکھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ اور منافع لیتے رو تو یہ بزنس جو اس وقت پاکستان میں ڈون ہے اس کی وجہ سے ہے ادروائز یہ قومی بجت کے جو پرافٹ ریٹس ہیں ابھی آپ کے چھ مہینے بعد سال بعد پھر اتنے کم ہو جائیں گے کہ اس سے بھی گزارا نہیں ہوگا تو پھر لوگ یہاں سے پیسے نکال کے کاروبار کی طرف جائیں گے لیکن جو لوگ اس وقت انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں جن کی فکس سکیمی ہیں ان کا منافع کام نہیں ہوگا جو نئے سرمایہ کار آئیں گے وہ پھر کوشش کریں گے کہ ہم کاروبار کی طرف جاتے ہیں ہم سے میں اکان میں نہیں رکھتے پھر وہی لوگ اس میں بچ جائیں گے جو بزرگ شہری ہیں جو پینشنر ہیں جو معذور افراد ہیں جو بے وقت خواتین ہیں تو اس طرح کے لوگ جن کی مجبوری ہوتی ہے کہ اور ان کا کوئی سورس انکم نہیں ہوتا تو خیر یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کاروبار کے لیے آسانیہ پیدا کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہر ادارہ جو اپنی اپنی بزماشی لے کے بیٹھ جائے اور پھر کاروبار کی چھوٹی ہو تو یہاں پہ آگے چلیں تو دوستو ہے شارٹم سیونگ سیونگ یہ شارٹم سیٹفیکیٹ کے حوالے سے ڈیٹیل وہ پوچھ رہے ہیں تو شارٹم کا آپ کو پتہ ابھی منافع کم ہو گیا ہے کچھ اکیانون سو کے قریب تین مہینے کا ایک لاکھ روپے کے اوپر ہے اسی طرح دس ہزار اور پھر چھ مہینے کا دس ہزار کچھ ہے اور سال کا جو ہے وہ بیس ہزار آٹھ سو ہے آئی تھیں تو اس طرح ابھی اس کا بھی منافع چل رہے ہیں جو پرانے سرمایہ کار ہیں ان کا دیفنیٹلی جس وقت انہوں نے انیویسٹ کیا وہ ان کا چل رہا ہوگا پھر آگے چلیں تو ایک کرپٹو کرنسی کے حوالے سے سوال آیا ہوا ہے کہ انجیکٹیو دیفنیٹلی انجیکٹیو میں نے مینشن نہیں کیا تھا تو کہتے ہیں کہ بیٹر دن سول تو یہ ٹھیک آپ کی بات ہے کہ سول بھی اچھا ہے یہاں پہ میں نے اس کو کنسیڈر کیا تھا آپ کو پہلے بتایا تھا تو یہ اس کی اب جو ریزیسٹنس ہے ایک سو چالیس کے قریب تو آئی تھنک یہ ایک سو چودہ پندرہ کے قریب یہاں پہ یہ ریزیسٹ کرے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس میں کریکشن ہے لیکن میرے جو میری نظر میں یہ میں نے اس کے اوپر پرسنلی بہت زیادہ دیکھا ہے اس کو واج کیا ہے تو یہ بہت اچھا ٹوکن ہے کوئن ہے بلکہ تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو انجیکٹ کی آپ نے بات کی انجیکٹ ڈیفنیٹلی اس نے بھی بہت اچھا یہاں پہ پر فرم کیا ہے لیکن ابھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ایک کریکشن لے اور اس کے بعد پھر اگر یہاں پہ کریکشن بڑی نہیں ہوتی تو پھر مارکیٹ یہ اوپر جائے گی تھوڑی کریکشن چھوٹی چھوٹی کریکشنز یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سٹیبل کریکشنز ہوتی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا انویسٹر کو یہاں پہ آکے سٹیبل ہو جاتی ہیں پھر یہاں پہ اس کو بیس بنا کے پھر آگے جو ہے کوئی بھی کوئن ہے یا ٹوکن ہے وہ موگ کرتا ہے تو اوورال کرپٹو کرنسی کا ایک اصول ہے جو لوگ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں ان کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ کرپٹو کرنسی کا ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ بیٹ کوئن کو بیٹ کوئن جب بھی پرفرم کرے گی اس کے بعد یہ اس کی قیمت جب ہائے جائے گی تو پھر یہ آئے جائے گی ایک سٹیبل موڈ میں سٹیبل موڈ کا مثلہ بہتا ہے یا تو وہ یہاں سے نیچے پھر سفر کرے گی یا پھر سٹیبل ہونے کے بعد پھر سے ایک نئی سپورڈ بنانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آگے جائے تو یہ چیزیں یہاں پہ آ جاتی ہیں جب بیٹ کوئن سٹیبل ہو جاتی ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہفتے سے بھی زیادہ بھی اس کو ہو گیا ہے تو وہ یہاں پہ سٹیبل ہے اب جب یہ یہاں پہ سٹیبل ہو جاتی ہے اس پرائس کی اوپر sources کے اوپر اب کافی ٹائم سے یہ دو ہفتے سے بھی زیادہ بلکہ اس کو ہوگیا ہے تو یہ سٹیبل ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہلکی کریکشن لینے کے بعد پھر اوپر چلی جاتی ہے تو اس میں پھر جو ایک فیدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آلٹ کوئنز کو جو چھوٹے ٹوکنز ہیں یہ کوئنز ہیں ان کو فیدہ ہوتا ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی کا ایک اصول ہے کہ پہلے جو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ جس ٹوکن کا یہاں پہ والیم ہوتا ہے سیلنگ پرچیزنگ کا سب سے پہلے وہ موگ کرتے ہیں جیسے بی ٹی سی ہے ایتھیریم ہے سول ہے اسی طرح انہوں نے پہلے موگ کیا اب اس میں چھوٹے آ جائیں گے چھوٹے ٹوکنز جو ہیں جیسے یہ ڈوڈس ہے میٹک ہے ایکسز ہے آڈا ہے تو یہ ایک سر بھی ہے اب ان کی باری آگے نیکسٹ ہے تو یہ چلیں گے تو اسی طرح آپ جب بھی دیکھیں جب پہلے موگ کرتا ہے جناب بی ٹی سی بی ٹی سی سے پھر سرمایہ نکال کے لوگ آلٹ کوئنز میں آ جاتے ہیں آلٹ کوئنز سے نکل کے پھر جو چھوٹے میمی ٹوکنز ہوتے ہیں ان میں آ جاتے ہیں تو یہ اس طرح لوگ جو انویسٹ کرتے ہیں اس مارکیٹ میں وہ مکمل انیلائز کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ وہ انیلیٹس سے اس کے چیک کر دے رہتے ہیں مختلف جو جو اس حوالے سے جو ایکانومی کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جو ڈسکیشنز ہوتی ہیں ان کو واج کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آتے ہیں اور یہاں پہ انیلیٹس کرتے ہیں ایسے ہی کوئی پیسے لے کے آ جائے گا بائنائنس کے اوپر پیسے بنانے بیٹھ جائے گا تو کوئی نہیں بنا سکتا اس کے لیے بقیدہ آپ کے پاس ایڈوکیشن ہونی چاہیے بقیدہ آپ کو اس کا انڈکیٹرز جہاں پہ اگر دیکھیں تو اس کی کینڈلز یہ ساری چیزیں آپ کو ریڈ کرنی آنی چاہیے اگر آپ کو یہ ریڈ کرنی نہیں آتی تو بھائی اس مارکیٹ میں ماتا ہے یہ ہری ہری دیکھ کے سبز مارکیٹ دیکھیں یا گرین دیکھیں تو حلوہ لگتا ہے اور موہ میں پانی آتا ہے لیکن اس میں لوگ زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں میں ہمیشہ اپنے جو میرے کرپٹو کے حوالے سے میرا جو چینل ہے اس کے اوپر میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی جب بھی انویسٹ کریں ریڈ میں انویسٹ کریں اور گرین میں آپ جیتنا منافع بھی آپ کو ملے ہے لے کے باگ جائیں اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں گرین میں جا کے انویسٹ کروں گا اور پھر اس سے منافع لوں گا تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے گرین میں انویسٹ کیا ہے تو آپ کو نائنٹی پرسنٹ لاس کے چانسز ہیں اگر آپ نے ریڈ میں انویسٹ کیا تو نائنٹی پرسنٹ آپ کو پرافٹ کے چانسز ہیں تو برحال یہ فارمولے جب بندہ کافی سارا نقصان کر لیتا ہے تو اس کے بعد یاد آتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے اور لالچ میں آکے جو گریڈ ہے یہ انسان کو مروا دیتا ہے تو برحال اس حوالے سے میں ایک ویڈیو ڈیٹیل شیئر کروں گا میرے کارسرے لوگ ہیں جو یہاں پہ چینل دیکھتے ہیں ان کو یہاں پہ جناب ہے تھوڑا سا ان کا دلچسپی کرپٹو کرنسی میں اس کے بعد ایک اور سوال ہے السلام علیکم بھائی والیکم السلام جو پرافٹ جو پرافٹ کے پیسے ہیں وہ اگر نہ نکلوائیں تو کیا اس پہ پرافٹ لگے گا تو یہاں پہ یا اس کو دوبارہ نکال کے جمن کرانا پڑے گا اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں اگر تو فرزمپل آپ نے جیسے بہبود کا منافع لیا یا اس طرح کی دوسری بچہ سکیموں کا منافع لیا اور وہ آپ کا آگیا کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ میں اب یہاں پہ یہ نوٹ رکھیں کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو کمپاؤنڈنگ کی اپشن ملتی ہے یعنی پرافٹ کے اوپر پرافٹ ملتا ہے لیکن اگر آپ چلے جاتے ہیں سروہ اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ میں تو وہاں پہ آپ کو پرافٹ کے اوپر پرافٹ نہیں ملتا جو رولز ہیں اکثر میرے ساتھ سوال ہوتا ہے یہاں پہ شاید یہاں بھی ہو تو یہاں پہ یہ چیزیں میں آپ کو مینشن کر دوں کہ یہاں پہ یہ سوال اکثر اگر میں سروہ سیونگ اکاؤنٹ سے پرافٹ نہیں نکلواتا تو کیا اس پر بھی نیکسٹ منت پرافٹ ملے گا تو یہاں پہ جو رولز ہیں جو رولز کہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو رولز کے مطابق چیزیں ہیں وہی شیئر کروں یہاں پہ جناب ہے سٹرکچر آ گیا اور ٹم اکانٹ اور سیونگ اکانٹ تو یہاں پہ شاید انفرمیشن ہو یا شاید مجھے یہاں سے ڈانلوڈ کرنی پڑے اگر مل جائے تو اچھی چیز ہے کیونکہ یہ سوال کاف سارے لوگوں کا ہے اور پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ جب تک میرے پاس صحیح اتھینٹک انفرمیشن نہ ہو میں یہاں پہ شیئر نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ پتہ نہیں انفرمیشن کہاں سے نکال دیں تو مجھے بھی یہیں سے انفرمیشن ملتی ہے قومی بچہ سے میں اس کے اوپر شیئر کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے صحیح انفرمیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آن فائیو یئر ٹینور وہ کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈنگ ہاں سوری یہاں پہ کمپاؤنڈنگ آف پرافٹ تو ناٹ آل آل پرافٹ پیمنٹس ٹو بی کریٹڈ ٹو سیسا یہاں پہ آپ یاد رکھیں دوبارہ آپ نے سوال نہیں کرنا اب آپ قومی بچت جاتے ہیں اور قومی بچت والے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر منافع ہے تو بھائی وہ ان سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں دے دیں لیکن جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو اتھینٹک انفرمیشن ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ قومی بچت کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس سے میں نے یہ انفرمیشن نکال کے شیئر کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناٹ آل 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 پرافٹ پیمنٹس ٹو بی کریڈٹ ٹو سیسا یعنی جو پیمنٹس سیسا میں کریڈٹ ہوتی ہیں پرافٹ کی صورت میں ان کے اوپر کمپاؤنڈنگ نہیں ہوتی یہ چیز اب یاد رکھیں باقی جو کنونشنل ہے اس کی اوپر سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کے اوپر آپ کو پرافٹ ملتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بھی آ رہا ہے کہ کمپاؤنڈنگ آف پرافٹ نو آ رہا ہے اور اسی طرح کہیں بھی آپ کو یہ کمپاؤنڈنگ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو الاؤن نہیں کی جاتی یعنی کسی بھی بچہ سکیم ہے جو سروہ کی سکیمی ہیں ان کے اوپر کسی میں بھی آپ کو کمپاؤنڈنگ کی سہولت نہیں دی جاتی یہاں پہ آگے دیکھیں تو کریڈٹ آپ کا فرسٹ جو فرسٹ آف منت کو آ جاتا ہے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تو کمپاؤنڈنگ کے لیے نہیں ہے باقی آپ یہاں پہ ساری انفرمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی چاہیں تو قومی بچت کی افیشل ویب سائٹ کو ویزٹ کریں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اب دیکھیں میرا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے انفرمیشن نکال کے آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس کے بدلے میں یوٹیوب مجھے کچھ پیمنٹ کر دیتا ہے اس کے اوپر فتوے بھی لگتے ہیں اس انفرمیشن قومی بچت کے حوالے سے سود ہے یہ وہ کل میرے ساتھ ایک بندہ انفرمیشن مجھے کمنٹ کر رہا تھا کہ یار غامدی صاحب کی جو ویڈیو میں نے اس کے حوالے سے سود کے حوالے سے ایک انفرمیشنل ویڈیو شیئر کرنی ہے ہر بندے کے دیکھیں آپ اس میں ایک بات کے نا دو مطلب ہوتے ہیں ایک پازیٹیو ہوتا ہے ایک نیگٹیو ہوتا ہے اب یہ بندے کی اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پازیٹیو میں لے کے جاتا ہے یا نیگٹیو میں تو میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا مجھے اس بندے نے کہا کہ گاڑی اگر فارز ایمپل ایک گاڑی ہے وہ بیس لاکھ روپے کی ہے اور بچ یعنی بینک جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ گاڑی اگر آپ ہم سے لیں گے تو ہم آپ کو پینتیس لاکھ میں دیں گے پانچ سال کے اوپر اب پانچ سال بعد اس گاڑی کی ویلیو کیا ہوگی یہ پتہ نہیں اگر فارز ایمپل میں گاڑی آج لیتا ہوں کسٹوں کے اوپر اور پانچ سال میں اس کی قسطیں پی کرتا ہوں اور وہی پیسے اگر میں کمیٹی ڈال کے یا کسی بھی طرح ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو پیسے اکٹھے کرنے کے بعد گاڑی پانچ سال بعد جا کے لیتا ہوں تو آیا کیا میں ان پیسوں سے جو کمیٹی ڈالی یا تھوڑے تھوڑے کٹھے کر کے میں نے جمع کیے گاڑی لے سکتا ہوں بلکل نہیں لے سکتا کیونکہ آج جو گاڑی کی ویلیو ہے چالیس لاکھ سے کم نہیں ملتی تو میں ان لوگوں کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ بینک جو ہوتا ہے بینک یہ جو سود کا سسٹم جو ہے وہ الگ ہوتا ہے صحیح ہے لیکن اس میں آپ نے سمپل ایک چیز کسی سے لی ہے جیسے پیسے ہیں اور وہ آپ نے خرچ کر دیا دوبارہ اس کا کوئی وجود وجود نہیں ہے آپ اپنے دوبارہ اس کو پیدا کریں گے یا اس کو کمائیں گے اور پھر اس کو واپس کریں گے تو ایسی چیز کافی سہر مسائل ہیں وہ آپ علمہ اکرام سے مزید پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جسٹ انفرمیشن دیتا ہوں تو مقصد یہ کہنے کا کہ اگر فارزمپل بینک ہے میں اب میں نے بینک سے گاڑی لی دوہزار اٹھارہ میں کسٹوں پہ لی تو آج میری وہ گاڑی کلیر ہے میں نے ٹوٹل بینک کو پانچ سالوں میں اٹھارہ لاکھ روپے پھیک کیے ویگنار گاڑی میں نے لی تھی دوہزار اٹھارہ میں تو میں نے بینک کو ٹوٹل اٹھارہ لاکھ روپے بارہ لاکھ کی اس وقت گاڑی تھی اور چھے لاکھ روپے اوپر جو ہے یہ ان کے پرافٹ وغیرہ جو اخراجات پورے ان کے بن کے اٹھارہ لاکھ میں تقریباً وہ گاڑی اب میرے پاس کلیر ہے اچھا اب میں مارکیڈ میں اس کو لے کے جاتا ہوں مجھے اٹھارہ لاکھ مل جائیں گے صحیح ہے میں نے پانچ سال اس کو یوز بھی کیا اگر میں اس سے فیدہ اٹھاتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اگر رنڈ کے اوپر بھی ہم چلائیں تو اس سے پاندرہ سے بیس لاکھ روپے ہم پانچ سالوں میں پچھلے جو گزرے ہیں اس میں کما سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں جب آپ یوز کر رہے ہیں اس سے فیدہ اٹھا رہے ہیں تو اس چیز کے اوپر آپ ایک قیمت تیہ کر لیتے ہیں چاہے گاڑی ہے چاہے گھر ہے چاہے پلاٹ ہے تو آپ کے لیے جائز ہے یہ سود والا سین نہیں ہوتا اسی طرح بینک جو ہے ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے اس چیز کو مدنظر رکھتی ہوئے فکس کرتا ہے کہ یار پیسے کی ویلیو اس ٹائم میں اتنی ڈی ویلیو ہو جائے گی اس سے ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں تو اس میں کافی سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں برحال یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے ویڈیو کافی ساری لمبی ہوگی اس کے لیے معذرت پھر لوگ کہتے ہیں لیکن پھر بات چلتی ہے تو لمبی ہو جاتی ہے کافی ساری انفرمیشن امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو مل گئی ہوگی تو مزید بھی ایسی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ